موسیقی ہمارے ہاں اس حوالے سے بے خبری یا لا پروائی بھی بڑھتی جا رہی ہیں ہمارے ہاں اکثر خواتین کو بالکل احساس نہیں ہوتا اور وہ اس بارے میں بالکل بھی کوئی شعور کا مظاہرہ نہیں کرتی کوئی اویرنیس بھی نہیں ہوتی ان کو یا وہ بہت زیادہ الیرٹ بھی نہیں ہوتی کہ یہ جو ہم کاؤزمیٹک استعمال کر رہے ہیں مرد بھی کرتے ہیں اس میں کتنے فیصد حلال اور حرام کا جو تناسب ہے وہ شامل ہے ہاں جی وہ کھانے والی چیز ہو یا کاسمیٹکس ہو لگانے والی ہو جسم پہ چہرے پہ وہ اگر حرام ہے تو وہ ظاہرہ حرام ہے اس کے حوالے سے تو بڑا الیرٹ رہنا چاہیے اور میرا خیال ہے یہاں پہ ابھی تک پوری دنیا میں بھی پاکستان میں تو بالکل ہی نہیں ہے اور پوری دنیا میں اس کا کوئی اتنا اچھا نظام نہیں وضع ہوا ابھی تک اس کی تصدیق کا تصدیق کا اصل پرابلم یہ ہے دیکھیں کہ اب پوری دنیا میں جو ایک اندازہ یہ ہے کہ نوے فیصد جو ایسی کاؤزمیٹک پروڈکٹس ہیں جی جی وہ اگر یہ کہا جائے شاید مبالغہ ہو جائے گا کہ وہ حرام اجزاء سے بنتی ہیں یہ میں نہیں کہہ رہا لیکن نوے فیصد کاؤزمیٹک کے جو پروڈکٹس ہیں نوے فیصد جو کم از کم حلال سو فیصد حلال اشیاء سے نہیں بنتے یعنی دونوں باتوں میں تھوڑا سا فرق ہے اس فرق کو ذہن میں یعنی ملہوزہ خاطر رکھنا چاہیے کہ نوے فیصد ایسی کاؤزمیٹک پروڈکٹس ہیں جن کے بارے میں یہ یقین سے نہیں کہا جا سکتا کہ یہ سو فیصد حلال اجزاء سے بنی ہوئی ہیں اگر حرام سے بھی نہیں بنی ہوئی تو یعنی سو فیصد حلال سے بھی نہیں بنی ہوئی اس میں مکروحات بھی ہیں اور مطلب ایسی ہیں شکوک و شبات والی بھی ہیں چار بڑی کٹیگریز میں اس کو جو ایکسپرٹس ہیں وہ تقسیم کرتے ہیں کہ چار چیزوں کے ذریعے کاؤزمیٹکس میں جو حرام اشیاء شامل ہوتی ہیں سب سے پہلے تو ہیں ممنوعہ کیمیکلز جو پینا سونگنا یعنی ہمارے دین کے حوالے سے ہر حوالے سے جو ہے وہ حرام ہے اس میں ظاہرہ کے شراب کے اجزاء شامل ہوتے ہیں اس میں کلوروفوم ہے اس میں میتھلین کلورائیڈ ہے اس میں ہیکزا کلوریفن ہے اس میں وینائل کلورائیڈ ہے یہ چار جو ممنوعہ کیمیکلز ہیں یہ بہت بڑی مقدار میں خاص طور پر یہ جو بالوں میں استعمال ہوتے ہیں ہیر سپری اور ہیر آئل اس میں بڑی مقدار میں یہ چار ممنوعہ کیمیکلز جو ہیں یہ شامل ہوتے ہیں اور سب سے دکھ والی بات یہاں پہ یہ ہے کہ جو علامہ یا جو آثارٹیز ہیں ان کی تصدیق کرنے والی کہ یہ حرام ہیں یا حلال ہیں وہ پیسے بہت مانگتے ہیں وہ مقاعدہ کہتے ہیں کہ اس کی ایک آئٹم جو ہے اگر آپ نے تصدیق کرانی ہے تو اس کے ہر نمبر کے اوپر ہم علیدہ چارجز لیں گے اپنا معافضہ بڑھانے کے یا وصول کرنے کے مختلف حربے استعمال کیا جاتے ہیں اور یہ صرف کاؤزمیٹک میں نہیں ہے خاص طور پر فوڈ کے معاملے میں بہت زیادہ دنیا بھر میں آپ کے باہر جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ جناب آپ کس ادارے سے سیٹیفائیڈ ہیں حلال تو وہ کہتے ہیں نہیں فلان ادارہ تھا وہ ہمیں کہتا تھا جی ہم فی چکن ہر جو آپ مرغ استعمال کریں گے مرغی استعمال کریں گے اس کے اوپر اپنی معافضہ یا فی جو ہے وہ وصول کریں گے تو یہ تو ہمارے لئے ممکن ہی نہیں ہے آپ کسی کمپنی کو سیٹیفائی کر دیتے ہیں کہ آپ فلان پولٹری فارم سے لے رہے ہیں اور وہاں پر یہ سیٹیفیکیشن کافی ہے حلال ہونے کے لئے لیکن اگر ہم ہر ایک بکرے کے لئے ہر ایک مرغی کے لئے الگ آپ کو حلال سیٹیفیکیشن کی فی ادا کرنا شروع کر دیں گے یہ تو نمکن کرنے ہو جائے گا ہم مطلب کمپیٹیٹیو بھی نہیں رہیں گے کمپیٹیو نہیں کر پائیں گے اور جو جو آثارٹیز ہیں وہ ایک ایک دانے کے اوپر تصدیق کر سکتے ہیں یا ان کو دیکھ سکتے ہیں وہ صرف ان کا مقصد یہ ہوتا ہے پیسے بٹو پیسے بٹو اور اس کو اتنا مشکل کر دیا گیا ہے کہ نہ وہ تصدیق کرواتے ہیں اور نہ وہ کرتے ہیں اس طرح نقصان کس کا ہو رہا ہے مسلمانوں کا آپ دیکھیں کہ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے حرام چیزوں کا اور بچوں کی کئی کھانے والی چیزوں میں تصدیق نہیں ہوئی اور وہ کئی لوگ کہتے ہیں یہ چنگم یہ ہے یا یہ آئیس کریم یہ ہے یہ اس میں سارا کچھ حلال نہیں ہے ہندر پر سے حلال نہیں ہے تو یار آپ خدا کے واسطے اس کا کس بات کے پیسے پیسے لینے نہیں چاہیے دیکھیں آپ حلال کو پرموٹ کرنے کے پابند ہیں آپ دینی اداروں کی سربراہی کر رہے ہیں تو پھر آپ مجھے تو سمجھ نہیں آتا کہ آپ کس جواز پہ آپ معافضہ وصول کرتے ہیں آپ کو تو یہ سروسز خود پیسے خرچ کر کے دینی چاہیے کہ آپ ہمجھے لیں جی جس طرح قرآن شیف کی کوئی قیمت نہیں ہوتی اس کا نام حدیعہ رکھا ہوا قیمت کہتے ہوئے بھی گناہ ہے گناہ ہے اسی طرح یہ جو قرآن شیف پڑھانے والے لوگ ہیں وہ بھی حدیعہ کہتے ہیں وہ فیس نہیں کہتے یا ٹویشن فیس نہیں کہتے بالکل تو اسی طرح میرا خیال ہے کہ یہ جو حلال حرام کی تصدیق ہے اس میں بھی اگر کوئی آپ کو کچھ دے دیتا ہے تو وہ علیہ دا بات ہے آپ مو سے اس طرح کہہ نہیں سکتے کسی فی نگ یا فی شیشی کسی کاؤزمیٹکس کی یا کچھ بھی ہم تصدیق کرنے کے اتنے پیسے لیں گے ورنہ ہم نہیں کرتے لے جاؤ اپنا کم اچھا جی ایک تو ہو گیا ممنوع کیمیکلز دوسری چیز جو کاؤزمیٹک میں ایک بڑی مقدار میں استعمال ہوتی ہے وہ ہے حشرات کا استعمال بسے سب سے زیادہ جو کیڑے مکوڑوں کا استعمال ہوتا ہے اس میں یہ لپسٹک اور نیل پالش میں کلر دینے کے لیے کوچنل ایک کیڑا ہے کوچنل اور کوچنل جو ہے وہ کیکٹس کے اوپر پیدا ہوتا ہے کیکٹس کے اوپر پلتا ہے اور کوچنل جو ہے اس کو کرش کر کے یہ لپسٹک اور نیل پالش کے جو رنگ ہیں ہماری خواتین جو بہت ہاں جی آنے جیسے ابھی کوچنل لگایا ہوگا ہے نہیں اب غیر یا کچھ جو خواتین ہے وہ بہرحال اب اس حوالے سے اویر ہو چکے ہیں اور وہ دیکھتی ہیں کیونکہ پاکستان میں دیکھو پوری دنیا میں جو ہے وہ ایک عرب اسی کروڑ کے لگ بگ جو ہے وہ مسلمان ہے جو اس حوالے سے کوشنس ہے وہ دیکھتے ہیں کہ ہم نے حلال خود بھی کھانی ہے اور جو چیز استعمال کرنی ہے وہ بھی ہے اب پوری دنیا میں یہ جو حلال کاؤزمیٹکس ہیں نا ان کا جو والیوم ہے وہ ساٹھ عرب ڈالر سے زیادہ کا ہو چکا ہے ساٹھ عرب ڈالر سے اور یہ جو حرام کاؤزمیٹکس ہیں یا حرام اشیاء سے بنی ہوئی کاؤزمیٹکس ہیں ان پر ملیشین حلال اثورٹی اور سعودی حلال اثورٹی بڑے سخت ایکشن لے رہی ہیں انہوں نے اعلان کیا ہوئے وہ اپنی قوم کو ایجوکیٹ بھی کرتے ہیں کئی اشیاء پر کاؤزمیٹکس پر پرادرکس پر پبندی بھی لگائی ہے ان دونوں ملکوں نے پاکستان میں بھی کئی ایسی کمپنیز ہیں جو حلال اشیاء سے یعنی سیٹیفائلڈ وہ پرادرکس بناتی ہیں اور دنیا بھر میں اٹھارہ سے زیادہ بڑی کمپنیز ہیں جو پوری دنیا میں حلال کاؤزمیٹک پرادرکس فراہم کر رہی ہیں تو میرا خیال ہے کہ اگر اویرنیس آجائے اور پتہ ہو اور دو تین چیزیں دیکھ لیں یہ دو کا تو میں نے ذکر کیا ایک ممنوعہ کیمیکلز دوسرا حشرات اور تیسرا ہے کہ حرام انسانی اجزاز سے بعض چیزیں بھی بنائی جاتی ہیں وہ بہت ہی جن چیزوں کا ذکر بھی نہیں کیا جا سکتا وہ چیزیں جو ہے وہ بھی بعض کاؤزمیٹک مطلب انٹی ایجنگ جو بڑاپا روکنے کے آتی ہیں کام اور انٹی رنکل یہ جو چہرے پہ جھوریاں پڑھ جاتی ہیں ان کو روکنے کے لیے جو پرادکٹس اسمال ہوتی ہیں اس میں بعض مکروہ نہیں بلکہ مطلب جن کا ذکر بھی نہیں میں نے ارز کیا کیا جا سکتا انسانی اجزاء انسانی جسم سے وہ اجزاء جو ہیں ان کو نکال کے تو اس سے وہ پرادکٹس بڑھائی جاتی ہیں اچھا جی حرام کاؤزمیٹکس یا غیر حلال کاؤزمیٹک میں جو سب سے بڑی ایک وجہ ہے یا ایک ریزن ہے جو نمبر وان ہونی چاہیے حصولی طور پہ ہم اس کا آخر میں ذکر کر رہے ہیں وہ ہے حرام جانوروں کے اجزاء استعمال کرنا جیلٹن 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 اور جیلٹن زیادہ تر حاصل کیا جاتا ہے آسانی سے چکے حاصل ہو جاتا ہے وہ ہے سور کی چربی سے گدے کی چربی سے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جیلٹن کا استعمال ظاہر ہے کاؤزمیٹک میں میرے خل ہے کہ سکسٹی پرسنٹ ہوگا اسی طرح گلیسرین جو ہے وہ حرام جانوروں سے جو تیل ہے ان کا وہ جلا کے حاصل کیا جاتا ہے دیکھو نا اس میں میں اکثر اگر اس طرح کا کوئی بھی ٹاپک ہونا تو میں یہ سوچتا ہوں کہ ہم ایک طرف یہ تو گفتگو کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے ساتھ ساری دنیا میں زیادتی ہو یا مسلمانوں کی خامخواہ مخالفت ہوئی یا مسلمانوں کی خامخواہ دشمنیاں بنا رہی ہوں ہیں لوگوں یار خدا کے واسطے جو مسلمان ہیں وہ اپنے تائیں جو ان کی ڈیوٹی وہ تو صحیح کرنے وہ تو ایسی دے دیں ڈیوٹی کہ آپ اچھے لگیں اچھے انسان لگیں اب یہ کھانے پینے کی چیزیں اور چیروں کے جسم کے استعمال کی چیزیں جو ہیں اگر آپ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم حلال چیز صرف نہیں کر سکتے تو آج تک یار آپ یہی ریجسٹر نہیں کر سکے یا اسی کا تیان نہیں کر سکے یا اسی کی نگے داشت نہیں کر سکے تو آپ نے کسی دشمن سے کیا بات کر دی اچھا اس میں اتنی دو نمبری ہے کہ دیکھو نا کہ کس کس چیز کے ساتھ ہم کس کس طرح کھیلتے ہیں اور ہمیں احساس تک نہیں ہوتا مطلب چائنہ سے بڑی مقدار میں کازمیٹکس امپورٹ ہوتی ہیں وہ ظاہر ہے کہ ان میں کوئی حلال حرام کا کوئی تصور نہیں ہوتا لیکن پاکستان میں ایسے مافیاز بیٹھے ہوئے ہیں جو امپورٹرز کو حلال کی سٹیمپ لگا لگا کے دے رہے ہیں کوئی ان کو تصور چینیوں کو پتہ بھی نہیں وہ کیا دے رہے ہیں وہ سو بی ست حرام دے رہے ہیں لیکن ہم یہاں پہ حلال کی سٹیمپ ہے وہ لگاتے چلے جا رہے ہیں حالانکہ پوری دنیا میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ اب اویرنیس آتی جا رہی ہے پچھلے دو سالوں کے دوران جو ایمازون اور مختلف جو آن لائن جو کاؤزمیٹک مختلف جو اشیاء فراہم کرتے ہیں آن لائن جو شاپنگ کے ذریعے ان کے مطابق فورٹی سکس پرسنٹ اضافہ ہوا ہے اورگینک اور حلال کاؤزمیٹک کی ڈیمانڈ میں فورٹی سکس پرسنٹ یہ معمولی مقدار نہیں ہے یہ معمولی تعداد نہیں ہے سر ویسے خواتین کو ان پروڈکٹس میں جن میں اینیمل فیٹ یوز ہوتی ہے اس میں سب سے زیادہ احتیاط بردن چاہیے بہت زیادہ سیریس مسئلہ جی ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہر طرح کی چیز جس میں حرام حلال کی تمیز رکھنی چاہیے مسلمان کو اس کی طرف فوری طور پر امرجنسی توجہ دینی چاہیے مسلم ممہ کو